اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے سب حیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سمامی آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے دال کی منگوچیاں اور بہت مزے کی بنتی ہیں اور اس کا جو ذائقہ ہے چیکن اور گوشت سے بھی زیادہ مزے دار ہوتا ہے اور جو لوگ ایک ہی طرح سے دال کھا کر تانگ آگے ہوں تو بھی اس طرح سے دال سے بنائے منگوچیاں اور جو ہے گوشت کا ذائقہ لے یہ موں میں ڈالتے ہی جو ہے فوراں گھول جاتی ہیں اتنی نرم بنتی ہیں میں کس طرح سے بناتی ہوں آپ نے جو ہے میری پوری ریسپی کو دیکھنا ہے تب ہی آپ کو پتا چلے گا آئیے چلے کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیے موں کی دال جو ہے جیر سو گرام اور ساتھ ہی لیے میں نے مسور کی دال اور یہ ہے سو گرام دالوں کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیا تھا کیونکہ اس کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے سے سٹون ہوتے ہیں اگر ہم دال کو ساف نہیں کریں گے تو وہ موں میں آئیں گے اس طرح سے دال کو جو ہے سب سے پہلے ساف کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اب لیا ہے میں نے ایک بول دونوں دالوں کو ڈال دی ہے میں نے اس کے اندر اور دالوں کو کر دی ہے میں نے مکس اب میں اس کے اندر شامل کروں گی پانی پانی یہاں پر میں اتنا ہی ڈالوں گی جتنا دال جو ہے اس میں اچھی طرح سے بھیگ جائے اور اچھی طرح سے جو ہے مکس کر دوں گے پانی ڈال کر آپ نے دال کو سب سے پہلے اچھی طرح سے واش کر لینا تاکہ ڈسٹ بکارا نکل جائے اب دیا ہے میں نے اس کے اوپر دھکن اور تقریباً چھوڑ دوں گی چار گھنٹے کے لیے تاکہ دال جو ہے پھول جائے اور نرم ہو جائے یہ دیکھیں دال جو ہے اچھی طرح سے پھول بھی گئی اور نرم بھی ہو گئی ہے اور اب لیے ہے میں نے مکسی جا دال اس کے اندر ڈالوں گے اور اس کا بنا لوں گے اچھی طرح سے پیسٹ آپ چاہیں تو دال کو جو ہے کوٹ بھی سکتے ہیں کنڈی کے اندر ڈال کے میں نے یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے آپ نے بھی بلکل اس طرح سے پیسٹ بنانا ہے پانی میں نے جو ہے اس میں بلکل بھی نہیں ڈالا تھا اگر پانی ڈالیں گے تو پھر جو ہے بہت ہی زیادہ پتلی ہو جائیں گی پھر یہ جو ہے ہماری منگوچیاں نہیں بنے گی اب ڈال کو میں نے ڈالا ہے ایک علاقہ برتر میں اور اس کے اندر ڈالا ہے ایک پیاس باری کٹا ہوا میں نے اس کو جو ہے گریٹ کر لیا تھا پھر اس کا جو ہے پانی میں نے سارا نکال دیا پانی جو ہے پیاس کے اندر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ڈالی ہے میں نے اس کے اندر باری کٹا ہوا سبس دھنیا اور لیسین ادھر کو ہری میرچ کا جو ہے میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ اس کے اندر شامل کیا ہے اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے کوارڈر ٹی سپون جو ہے گرم سالہ پیسا ہوا آدھا چمچھے لال میرچ پیسی ہوئی حسبے ذائقہ نمک اور کوارڈر ٹی سپون ڈالا ہے میں نے اس کے اندر پیسا ہوا زیرہ اور اس کے اندر ڈالا ہے میں نے ایک چٹکی میٹھا سوڈا اور اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی آپ نے جو ہے مسالے ڈالنے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ اچھی طرح سے اس کو جو ہے مکس کرنا ہے تاکہ یہ فلاپی سا ہو جائے اور جب ہم اس کی جو ہے منگوچیاں بنائیں وہ ہماری اچھی بنیں بلکل یہ تیار ہے اب جو ہے میں نے لیا ہے ایک برتا اور اس کے اندر ڈالا تھا میں نے پانی چولے پہ رکھ دیا میں نے پین کو اور اس کے اوپر دے دیا ڈھکن تاکہ جو ہے پانی اچھی طرح سے گرم ہو جائے یہ دیکھیں پانی جو ہے ہمارا اوبر نے لگ گیا اور اب میں نے اس کے اوپر دوبارہ سٹینڈر رکھ دیا ہے اب میں اس کے اچھی طرح سے جو ہے اویل سے گریز کروں گی ہم نے جو ڈال ہم نے پیسی تھی اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے بول بنا کر اس کے اوپر رکھنے ہیں کیونکہ ہم نے دینی ہے یہ تنی مزے کی ہوتی ہے کہ موں میں ڈالتے ہی جو ہے فوراں گھول جاتی ہیں اور میں نے جو ہے چھوٹے چھوٹے سپ گول گول بول بنا کر اس کے اوپر رکھ دی ہیں اور ہمیں اس کے اوپر لگا دوں گی ڈھکن تاکہ اس سے اچھی طرح سے بھاپا جائے اور یہ تیار ہو جائیں تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اب لیا ہے میں نے کوکر اب ہم بنائیں گے مسالہ میں جلدی سے مسالہ بناوں گی اس لئے میں نے کوکر کا استعمال کیا ہے کوکر میں ڈالا ہے میں نے پیاز ساتھ ہی اس کے اندر ڈالا ہے لیسن اور ہری مرچ اور میں اس کے اندر شامل کروں گی مسالے آدھا چمبر سے ڈالوں گی میں اس کے اندر لال مرچ پسی ہوئی آدھا چمبر سے ڈالا ہے میں نے اس کے اندر پسا ہوا دھنیا پاورڈر تھوڑی سی ڈالوں گی اس کے اندر شامل کر دیا آدھا گلاس پانی کا کوکر کا لگایا ہے ڈھکن اوپر سے دے دیا میں نے ویسل اور چولے پر رکھ دیا تاکہ پیاز اور لیسن اچھی طرح سے گھل جائیں اور اب یہ دیکھیں دوسری طرف سے اب میں نے اٹھایا ہے ڈھکن یہ دیکھیں جو ہماری موچیں بلکل تیار ہیں بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے دس سے بارہ منٹ اس کو بھاپ ملی اور یہ بلکل تیار ہو گئی ہیں بہت ہی زیادہ نرم ہے مزے کی ہیں اور جو میں نے اوئل لگا ہے تھا اسے جو ہے پھر یہ آسانی سے اتر جاتی ہیں ہمیسے نکالوں گی الگ برتن میں اب یہ لیے میں نے ایک پین اور جو ایک ایک کر کے جو ہے ساری موچیاں ڈالوں گی اس کے اندر ہلکا سا اس کو کروں گی روست ہم نے جو ہے زیادہ اس کو روست نہیں کرنا جب ہم اس کو اوئل یا گھی میں ہلکا سا روست کرتے ہیں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور آپ یہ سٹور کر کے بھی رکھ سکتی ہیں یہ جو ہے ایک سے دو مہینے تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اگر آپ نے زیادہ عرصہ رکھنا ہے تو آپ جو ہے ایٹا جبے میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں پھر یہ کافی عرصہ چل جاتی ہیں اور بہت مزے کی بنتی ہیں اور جلدی بن جاتی ہیں یہ دیکھیں میں نے ہلکا سا روست کر لیا اور اب ہم بنائیں گے مسالہ پین میں ڈالا ہے میں نے گھی میں جو ہنڈیا بناتی ہوں گھی میں بناتی ہوں میں اوئل کا استعمال زیادہ نہیں کر دی اس کے اندر ڈالا ہے میں نے آدھا چمبر چھے لیسے نظر کا پیسٹ اور اس کے اندر ہری میرے چھے بھی پیسی ہوئی ہے ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملیں پھر میں نے اس کے اندر ڈالا تھا پیسٹ ٹویٹ ٹویٹ آپ چاہیں تو سابوت ٹویٹ ٹویٹ ڈال سکتی ہیں مسالہ ہم نے تیار کیا تھا کوکر کے اندر وہ اچھی طرح سے گل چکا تھا سارے نمک ملچ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈال ہم اسے تقریبا پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں جب تک کہ گھی اوپر نہیں آجاتا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا گھی آگیا اوپر جو ہم نے منگوچی بھاپ سے تیار کی تھی دھال کی وہ ساری میں نے ڈال دی ہے اور میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے آدھا گلاس پانی کا اور اب اسے چھوڑ دوں گی پکنے کے لئے اگر آپ نے اس کو شوربے بنانی ہے تو پھر آپ پانی اس کے اندر زیادہ ڈال کے پکا سکتی ہیں لیکن مجھے مسالے والی اچھی لگتی ہے اس کروں گی باریک کٹا ہوا سبز دنیا اور گرم مسالہ آدھا چمچ ڈال میں نے اس کے اندر گرم مسالے کا ساتھ ہی ڈال دیا اس کے اندر باریک کٹا ہوا سبز دنیا اور اب لگا دیا اس کو ایک منٹ کے لئے دھم یہ تیار ہے اور ہم نکالیں گے سرونگ رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ